جائے گا ان کا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اجھل جائیں گے اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں گے یا جو سوائیاں کھا رہے ہیں وہ سوائیاں کھاتے کھاتے فور انختم گر کے پیالہ نیچے رکھنا چاہیں گے کہ ڈسٹوربنس نہ ہو کسی قسم کی اور صرف اس گرین کو ٹھیک ٹھیکی باندھ کے دیکھیں ہمارے ساتھ آج پاکستان کی نام نہیں بتانا پہلے کرکٹ کی دنیا کی اگر بات کی جائے بلکہ انٹرنیشنل ہی اگر کرکٹ کی دنیا کی بات کی جائے تو کچھ ایسے پلیئرز ہوتے ہیں کچھ ایسے بولرز گزرے جن کا نام ٹاپ فاسٹ بولرز میں ہمیشہ وہ جو آل ٹائم گریٹسٹ ہوتا ہے اس لسٹ میں ضرور آتا ہے اور ان کی پرسنائلٹی بھی ایسی ہے کہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ایک ایسی شخصیت کے جو بلکل ایزی گوئنگ آپ کو لگے کہ یہ تو بھائی ہمارے ساتھ بڑے اچھی ان کی دوستی ہو گئی اتنے ایزی گوئنگ اتنے ڈاؤن ٹو ارث اور اتنے ہمبل انسان لیکن ان کا ایمیج جو ہے ٹیلی ویژن پر نظر آتا ہے وہ بلکل ہی اس سے آلگ ایمیج ہے لیکن جو لوگ ان کو ویسے جانتے ہیں جو ان سے ملنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جس کو popularity کی میراج کہتے ہیں اس پر پہنچنے کے باوجود ان کے جو قدم ہیں وہ زمین سے ڈگمگائے نہیں وہ جمع رہے زمین پر اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی راول پینڈی ایکسپریس جناب شوی برکتر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے کچھ زیادہ کیا دیا میرے میں نہیں کچھ زیادہ نہیں آپ نے جو کیا اس کے مقابل میں تو کچھ بھی نہیں ہے I do not deserve what have we just said thank you very much ہم نے جو کہا وہ ہم نے دیکھا یہ ہمارا اپنا مشاہد آئے but tv میں لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا میں سنتا بھی ہوں پی ٹی ٹی وی کے اپیسوڈ میں بالکل بالکل اللہ اس کا بھی بھلا کرے لیکن یہ کہ میں چھپ کر کے اٹھ گیا مجھے اس لئے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ مچور ہو رہے ہوتے تو آپ ریالائز کرتے ہیں کہ آپ کو اوپر سرٹن رسپونسبلیٹی ہوتے ہیں زمداریاں ہوتے ہیں ملک کا امیج ہوتا ہے اور اس امیج کو آپ نے سمالنا ہوتا تو میں نے وہ کوشش کی کہ ہمارے جو فورن پلیز بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہمارا پی ٹی وی نیٹ ورک جو ہمارا دنیا کا اور اولڈس ہمارا اسٹیوشن ہے اس کا میں خیال رکھوں بڑا برداشت کر کے میں اٹھ گیا اچھا آپ تو بڑی خاموشی سے اٹھ گئے بعد میں پھر عوام جو ہے اس نے بعد میں عوام بھی اٹھی تھی پھر میں اکیناٹ بی مہت تینک فل اور اور مجھے اپنی عوام کا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں مجھے کھیلتے ہوئے اتنا ڈی نہیں تھا کہ مجھے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور میں ہمیشہ کیا تھا تھا میں انٹرٹینر ہوں میں جب بھی جاتا ہوں شو بوٹنگ کیلئے جاتا ہوں اور انٹرٹین کرتا ہوں لوگوں کو لیکن جب میں ریٹائر ہوا لوگوں نے مجھے ریٹائر ہونے نہیں دیا نہ ٹی وی نے نہ یوٹیوب چینل نے اور نہ ہی لوگوں کے پیار نے اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو ہر روز کلپ نے کوئی نہیں کوئی کھلپ آجاتی ہے میں بھولنا چاہتا ہوں کہ میں کرکٹر تھا اور لوگ بھولنے نہیں دیتے ہیں نہیں تو آپ کیوں بھولنا چاہتے ہیں بچے تھے سترہ ٹھارہ سار کی عمر میں فیم مل گیا سٹار بن گیا گائیڈنس کوئی نہیں ہم تھوڑا تھے کوئی امران بے کی طرح ہم آکسورڈ سے پڑھ گیا ہے ان کے پاس تو بیس تھی گھاندان تھا پیچھے پورا دنیا لگی ہوئی تھی لیکن ہمیں سب کچھ جو کرنا پڑا وہ سیکھ کرنا پڑا بلکل تو اس میں غلطیاں ہوں گی فرشتے تو ہم تھوڑا نہ ہیں لیکن میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے کہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں شوہ بکتر بینیفیشری ہے بلکل پاکستان نے اس کو سب کچھ دیا میں تو بینیفیشری اس ملک ہاں تو میں اپنے ملک کیا اور انسٹیوشنل کیا کیسے جا سکتا ہوں میں اپنے لوگ کے گیا کیسے جا سکتا ہوں پھر لوگ کہتا ہوں آپ نے یہ بڑا کام کیا مایچ فیکسنگ نہ کر کے میں نے کہا میں نے کوئی ملک پہ آسان کیا ذمہ داری تھی میں نے بینیفیشری اس ملک کیا اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ امانداری کے ساتھ چلوں لوگ کہتا ہوں بڑی چیز زندگی گزاری ہے آپ نے میں نے کہا زندگی کو چھوڑ مجھے بتا تیرا انڈ کیسا ہوا ہاں اس سے پاس چلے گا تیرا یا میرا کہ ہم کیسے تھے کہ ہم کیسے تھے یہ بہت امپورٹل بہت امپورٹل بہت نوٹ بہت نوٹ اس سے پاس چلتا ہے کہ زندگییں کیسے گزری تھی بلکل یہ نہ بتاؤ کہ پیسہ گاڑی یا فیم ہیں انڈ سے پاس چلتا ہے انسان کے وہ سب چیزیں حاصل کر لیں اس کے بعد انڈ ریزلٹ کیا ہے اللہ پاک خیر کریں مولا پاک خیر کریں مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی کچھ کروں اللہ نے جو طاقت دی جو موقع دیا کوشش کروں اپنی فیملی کا اپنے ملک کا اپنے آپ کا میرے بیٹے ہیں ان کے لئے میں اچھی چیز کر کے جاؤں تک وہ پاتھ ویس فالو کریں اور کوئی پریشیر نہیں اور بچے ماں پہ ہوتے ہیں میں اپنی ماں کی طرح تھا میں اپنی ماں کی طرح تھا اپنی والدہ سے بڑے تھے اور ان کے انتقال کے بعد یہ پہلی عید ہے ہماری بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے بلکل بڑی بات وہی ہوتی ہے والدہ میں نے ان کو جانے سے پہلے انزمن پوچھا میں کہا ماں جی آپ بچ میں میں کیسی تھی کہتا ہی میں سپرنٹر تھی تیز دھوڑتی دی میں نے کہا اچھا اور کیا کرتی دی تو اب آپ کنیک کرتے جانا آپ درہا تو میں نے کہا اور کیا کرتی دی کہتا ہی چھلانگیں بارنے کے بڑا شوق تھا چھوٹی دی پاڑی ہوتی ہے ماری مورگا میں تو وہاں سے چھلانگیں مارنے کے بڑا شوق تھا میں نے کہا اچھا رن اپ سپرنٹ سے آگیا ماں کی طرف سے چھلانگیں جو مارے وہ جمپ پولنے کا جمپ وہاں سے آگیا تو میں نے کہا پتھر ترہا تھے پہاڑیوں کے اوپر پہاڑیوں کے اوپر تو جو بھی کچھ میرے اندر اللہ نے دیا وہ میری ماں کے اوپر سب ماں کی طرف سے آیا بیٹے ماں پہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں شکلیں بھی ان کی ماں کی طرف ہوتے ہیں بیٹیاں باپ پہ جاتے ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہیں ان کی ان کی ان کی ان کی بریوری ان کا جتنا تگڑا پان ہوتا ہے بیٹیاں جو ماں کے جینز لے آتے ہیں سو I'm thankful to my jeans basically جو میری ماں نے مجھے دیئے اور میں فاسس بولر بنا آہ ایکسی فاسس بولر کا حق دار تو میری ماں تھی جو جینز اس نے انہیرٹ جس کے جینز میں نے انہیرٹ کیے اور میں آگے بنا سو I'm still thankful to her بڑی کمی ہے میری ماں کی لیکن آپ نے ایسے کام بڑے کی ہے وہاں کرکٹ تو چلنے وہ تو ہے نا فیم ٹھیک ہے ہوسٹنگ بھی کیا آپ نے کومنٹری بھی کیا آپ نے کتاب بھی آپ نے لکھی ہر کام کر دالا میں ہر کام کر سکتا ہوں کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں آہ unfortunately سسٹم موکر ہی دیا ہے ایک چیز نہیں کی آپ نے کیا ایک چیز نہیں کی فلم نہیں کی مطلب کوئی ایکٹنگ والا سلسلہ کوئی ہی کیا حالانکہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ ضرور کریں کیوں نہیں مجھے گینگسٹر آفر ہوئی دو ایک اور سکرپٹ مجھے آفر ہوئے وہ عمران حاشمی کا رول تھا میں نے شانی ہوجیا کا رول کرنا تھا تو گینگسٹر مجھے آفر ہوئی تو مجھے کہا رہے تھے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ شکل سے گینگسٹر لگتے ہیں تو میں نے کہا جی اچھا بڑی مہربانی معیش بٹ صاحب آپ کی تو بٹ صاحب بڑے مہربان تھے مجھ پہ تو میں نے کہا جی میں اپنے کرکٹ کی پیک پہ ہوں اس پہ تو میں فلم نہیں کر سکتا میں دو دنیاوں میں کھونا نہیں چاہتا میری ماں نے منا کیا تھا میری ماں نے منا کیا کہا یہ مت کرنا یہ نہیں کرنا یہ مت کرنا مجھے پتا ہے کہ پھر تو تو یہ دونوں دنیا میں مت کھو جانا لیکن بچوں کے لئے بات کر رہا ہوں جب سے میں ریٹائرمنٹ دی میں نے تو میں نے گیارہ سات گیارہ سات ایوری ڈی میرے بھائیوں سے پوچھنا میرے دوستوں سے پوچھنا میرے ڈرائیور بن کے اپنی ماں کے لئے ڈرائیورنگ کی ڈرائیورنگ کی اور ان کو گھوماتا تھا ہار روز تین چار گھنٹوں کو گھوماتا تھا ٹائم سپینڈ کرتا تھا ڈرائیوروں کی طرح میں اپنی ماں کے ساتھ رہا اور اولاموں کی طرح اور یہ بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کامیاب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ خزانہ سمجھو اور جو اللہ نے مجھے دیا اور جو مجھے آگے دے گا آپ دیکھیں گے کہ اللہ عروج کی بلندیوں تک پوچھائے گا اور اختتام بھی اچھا کرے گا صرف ایک وجہ ہے اپنے باپ کا عدب کیا اور ماں کی خدمت کیا اور ایک بڑی کوالیٹی ایک اور بندے میں جو مجھ سے خیر تو بہت بڑا انسان ہے وہ بہت اچھا انسان جو نوکروں کی طرح اپنے ماں باپ کے سامنے رہتا ہے کون؟ سلمان خان میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے میں اس کے ساتھ میں نے سلمان کے ساتھ ٹائم گزارا میں نے خود دیکھا وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑا رہتا ہے ایسا با عدب ہے اور ایسا غریب پرور آدمی ہیں کہ میں کوئی بتایا انسان اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تیری بیری آتے ہیں بہت سری سمیلیریٹی ہیں میں کہا نہیں تو بہت اچھا انسان ہے میں اچھا اچھا انسان ہوں اللہ باق تجھے یہ کہ اپنے ماں باپ کا عدب کرو بہت عدب کرو یہ میں نے دیکھا سلمان کی کامیابی کے پیچھے کہ وہ آج بھی سپر سٹار ہے وہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اس پر صرف اور صرف کامیابی ہے آج عید کا دین آمامان ساتھ گزار رہے ہیں عید جنرل ہی آپ کی کیسے گزارتی ہے پہلے تو جی تس سوتے ہی نہیں اور سہری کی عادت پڑی ہوتی ہے تس چار ہو جی پھو گھلا گیاں نہیں سو آج جس start to feel hungry right at forehead سہری کیا تو پڑی ہوتی ہے بلکل آپ سونا کیا ادھر گر رہے ہیں اب تو بیگم بچے ہو گیا ان کو اٹھا کر رہتا ہوں سونا جب تک میں نماز کی چلا جاؤں نماز بھی جاتا ہوں تو وہاں پر صحیح ہے بہت ضروری ہے پھر آپ کوورٹ کے ٹائم تھے آپ گلے بھی ملنا میں انکار نہیں کرتا اچھا کوئی بچہ آجائے میں انکار نہیں کرتا گلے پھر ماشا اللہ مل میں سینہ دکھا دیں گلے ملتے میں بہت سارے لوگ بڑے conscious ہوتے ہیں نہیں میں یہ نہیں بتا رہا کہ اچھا انسام یہ پانچ سیکنڈ کی خوشی ہے کسی آپ کو ساری عمر دے گا اور اس کو آپ وہاں پر کئی نظر آگئے ہیں ساری عمر ٹینی پہ دیکھتا جب ہی ڈال لے تشویر کی چاہ لے میں کھڑا رہتا ہوں میں نے کبھی نہ آنے کی والدہ ہوں گی نہیں اس دفعہ تو بڑا تکلیف ہوگی مجھے اس پورشن میں جانے ہیں اور ایسے موقعوں پہ ان کی یاد بھی زیادہ آئے گا جو بھی انشاءاللہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو ایدی والا سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ کتنے ایکٹیو یا ان ایکٹیو ہیں کیونکہ مرد حضرات کچھ تو بچارے بڑے مجبور ہو کے دیتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں ان سے کڑنا پہندہ ہے مطلب کھٹ کے وہ والا سلسلہ ہوتا ہے میرے والد صاحب کہتے ہیں تو میرا بادشاہ پتر ہے کہتا ہے بادشاہ آدمی ہے تو میں نے کبھی بھی جیب میں جو نکلا وہ دے دیا جب بھی ہوتا ہے پیسے نکالتا تھا جیب میں ڈالتا تھا وہ نے پترہ کیوں پانا ہے پیسے میں کیا کرنا ہوں لکھا روپے اور میں کہا آپ پانٹا ہے پھر وہ جا کے پیسے دے آتے تھے تو میرا معمول بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنا دل کھول کے آپ دے سکو رمضان میں شابان میں جو ہوتا ہے لے جو بھائی گاڑی چھوڑ دے گاڑی چھوڑ دے گاڑی چھوڑ دے صحیح آپ کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ جو سٹار ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے جب ہم آپ کے باقی انٹرویوز دیکھتے ہیں یا کتاب بھی پڑی اس کے اندر نا سٹار ایٹیٹیوڈ وہ کچھ کروں گا میں ایک سٹار ہوں کبھی وہ تانگے والے کے ساتھ کبھی شربت والے کے ساتھ گرنے کے جوس میرے جب دوست ہیں کئی گزر چکے ہیں کئی میرے دوست ہیں مجھے کہتا تھا جب تمہجے دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو اچھا ام very humble man but let me praise myself بھی 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 تو میں مجھے کہتا تھا جب تم دیکھتے ہو کیا دیکھتے ہو کچھ بھی نہیں میں کہتا that is the problem that you have you don't see nothing so what i see تو مجھے اپنے اپنے سٹار نظر آتا ہے کہتا تھا کیسے بیٹ کرے گا اسیم باکار کو ان کے درمیان کیسے نیش مارکٹ بنائے گا ایک دن دیکھنا اسیم باکار یہاں چل رہا ہوں کہ میں یہاں چل رہا ہوں وہ دن دوگون دیکھ رہا کہ جب میں یہاں چلتا تھا میڈیا یہاں ہوتا تھا بلکل وہ بہت بڑے سپر سٹار ہیں بہت بڑے 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 خدمات بڑے خدمات ان کی پاکستان کیلئی لیکن میں اپنی نیش کریٹ کی اور یہ پرولم تھا انہی ینگسٹرز میں کہ yourself には ان شاد صورت کو ایک چھوٹا سٹار they نتے کل دوم میں میں ماں سوچتا تھاpa کہ شرطنو کی نیش مارکٹ قرارے جات میں آہم پیلم کی Hun great جن مجھے جاں باستان کر دیجان کا ح subscriber کردی اور اندھائی تو اکرام پر اسی لارے میں اندھائی تو اندھائی تو وہ امکہ میں وہ اندھائی تو والاکہ برنید میں یہ من دیکھتا ہے تو آپ کو حیرت مزا کردی بلکل بلکل ایسا ہی ہے فرن یا نے ابردادی جان کی طرف وہاں کامی حادرت اپنید وہ اس کی طرف اپنید فرقبت یہاں کی مطلب چیزیں کیونکہ اس کے چیزیں نہیں ہوگا نہیں ہے نہیں پیسہ نہیں مانگنا انتظار نہیں مانگنا باتتمیزی نہیں کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا باتتمیز راج بڑا لڑائی جھگڑا کرتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا میری سف 15 سال کی پروفیشنل کریئر میں سنگ ایک دل لڑائی ہوئی آسف کو جام بلہ مارا بلہ بلہ دو مارنے چاہیئے لیکن ایمیج وہ بنایا ہے بیڈ بوائی ایمیج بنایا ہے یہ کیوں ہے اصل ہے میرے ایٹیچوٹ میرے اگریشن کی وجہ سے جو فویڈ با نظر آتا تھا میں کھیر رہا تھا میں کہا لو میری ماں نے کہا جی کرکٹ شوڑ دے میں جی اچھا جی شوڑ دی اور شادی کر لے میں جی شادی کر لی حاج کر لے میں جی حاج کر لی اچھا جی اچھا شادی جب ہوئی تھی تو وہ بھی ایک خواتین کے لیے پاکستان میں تو ایک عجیب ہارٹ بریکنگ کسیم کا مومنٹ تھا کہ وہ شویہ وخدر کی شادی ہو گئی اچھا وہ بھی نہیں پتا چل رہا کس سے ہوئی پھر آہستہ آہستہ ہلکی پھل کی ڈیٹیلز ریویل ہوئی لیکن سب مطلب وہ جو ان کی خواتین کے عالم تھا نا یہ ہم ہیں کیونکہ کالیج وغیرہ میں تھے اس وقت یونیورسٹی وغیرہ میں تو یہ ہم بہتر بتا سکتے ہیں کیا ہوا تھا سر یہ بتائیں ذرا کہ اس وقت خواتین کے پیغامات میسیجز کالز والز کتنی آئیں تھی کتنے انہوں نے گھر کے دروازے کے نیچے خطوط بھینکے تھے کہ کیا کر دیا آپ نے گفت بھینکے تھے مجھے خواتین مجھے گفت بھینکے تھے میں کہے کتنے ہیار گفت بھیجتے تھے اتنا کیش بھیج دو میرا کام چل سے مینہ گزرے جو گفت آرہے ہیں پھول آرہے ہیں جو توفے آتے ہیں نا بیگمات میں بڑی حسد آجاتی ہے یہ بتائیں کہ ادھر اس طرف کیا عالم ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ خواتین کا جمب غفیر پل پڑتا ہے آج بھی میری بہت سارے فیمیل میں آئی آپ کورٹ میں رسپیکٹ ویمن ایلوٹ میری بہت سارے دوستیں ہیں میری بہت سارے فیمیل فین فالنگز ہیں میں انٹریکشن بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ اور میں سوشل میڈیا میں خود چلاتا نہیں میرا مینجر ہی چلاتا ہے تو ہم جواب بھی دیتے ہیں شادی میری ایسی ہوئی جی کہ میری والدہ نے کہا ایک ڈیسیجن جو ہے ویسے سارے میری ڈیسی میری ماں نے کیے اور میں جب بھی بیٹھتا ہوں ان کے تذکرہ کرتا رہتا ہوں میرے والد صاحب بڑے ملنگ آدمی تلہ ان کو ترجاع نشیب انہوں نے کہا شادی میری مرضیز کرے میں جی ٹھیک ہے جی اور ایک دن ایسا آئے گا جو تیری دولن ہوگی ترساد آکے بیٹھ جائے گی صحیح ہے میں کہا ماں جی کیسے ہوگا تو یہ جب حج پہ گئے تو رباب کی جو والدہ اور اس کے جو میری جو سالے ہیں وہ وہاں پہ ان کو ملے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس بڑے لوگ شوگات ہیں آپ کیوں پیرنی شہر نہیں ہیں انہوں نے کہا لوگ کیوں ملنے آتے ہیں آپ کوؤی اتنے آپ کی بڑی کیوں آپ کو کچھ کرتی ہیں انہوں نے کہا میں شوئے بختری کی والدہ ہوں تو وہ خدمت میں لگ گیا ان کی میرا بھائی بھی تھا شاید بھائی بھی تھے تو ان کی خدمت میں لگ گیا وہاں پہ گئے مدینہ باگ میں بات شروع ہوئی رشتے کی واپس آئے حج سے تو وہ جو حج کا کھانا ہوتا ہے تو میری بیگا میرے ساتھ بیٹھے ہوئی آرے کیا واد ہے میں نے کہا یہ تری بیگا میں ہے شادی کرلو میں سے شادی کرلے تو کیا زبادہ دکھا جہاں یہ ماملہ شروع ہوا دس لوگتے ٹوٹل ہاں میں گیا وہاں نکاح پڑھا کھانا کھایا اور کھانا کھا کہ میں ہریپور سے اٹھا اور وہاں سے برات لے کے میں اور باپ گھر آگے پاراکہ کھانا اس ہے کہ یہ میری بھی کہا تر ہی سب putaانٹ پڑھتی ہے بیگم نہیںاری شووو کھانا ہوا مای ویف میں سے بڑی کانا کھنیا بھی رہا ہوا در کاشر کسی کر DilWER یہاں بہت ہوتا ہے کہ بہت ہوتا ہے آپ کو اپنے لیبرل سے بہت سکتا ہے یہاں بہت ہوتا ہے اپنے لیویوں میں کیا وقت شروع سے بہت ہوتا ہے کیا نبیودی میں جو ہے پسند کرتی ہیں. She hardly met any of my friends. She is very very پردادار خاتون ہے. میں مشہ کہتا ہوں. But she is so friendly. She is so accommodating. I'll be very honest with you. I'll be very honest with you. The luckiest man. I'll be very honest with you. Mertab کہ یہاں پر بھی ماں کا فیصلہ سئی تھا. Absolutely. Shoei Bokhtar صاحب یہاں پر آپ کو ہم روکیں گے. چوٹا سا ایک ہمیں وقفہ لینا ہے ناظرین اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو Shoei Bokhtar صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہاں پر جاتے جاتے. آپ کو ذرا important کچھ باتیں بتا دیں. یہ بھی ہماری جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں. اس کا حصہ ہے. اہم حصہ کہ اس عید گھر کی صفائی اور اپنوں کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ آپ نے نہیں بھولنا. اور روزانہ ڈیٹال انٹی سپٹک لیکوٹ کو بنائیں گھر کی ہر بکٹ کا حصہ. اچھا آپ ڈیٹال کی خاص بات یہ ہے اٹال انٹی سپٹک لیکوٹ کی کہ اس کا روزانہ استعمال آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو 99.99% محفوظ رکھتا ہے اور 100 قسم کی بیماریوں والے جرہ سیم سے بھی بچاتا ہے. بکفہ لیتے ہیں. لکفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. موسیقی 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 علتاب بھائی نے لیا زفر علتاب صاحب نے تو انہوں نے سٹینڈ لیا گا نہیں یہ شویب تو کھیلے گا تو میں باتروم پر چھپا ہوں مجھے یہاں سے بھی گالیاں پڑے گی وہاں سے بھی پڑے گی اوپرے پنڈی ویمیچ اور کراؤڈ سارا اوپر چڑھا ہوا ہے کہ شویب کھیلے گا شویب کھلے گا شویب باہر نکلے اور پھر میں فال نہیں کھیل گیا کونسا ایسا شخص جس نے آپ کو شروع میں بڑا ہلکا لیا بڑا ہلکا لیا یا آپ کی پوٹینشل سے واقف نہیں تھے ساری دنیا نے مجھے بڑا ہلکا لیا زب سے میں کرکٹ سٹارٹ کیا ساری کہتے ہیں لیکن کرکٹ مورڈ میں کوئی ایسا نہیں کہ اس نے بڑا ہلکا لیا پھر بعد میں کہتا ہوں نہیں اچھا اچھا میں 2004 کا ٹور بڑی باتشاتے کر رہا تھا تو 2003 کا ورلڈ کپ ہمارے ہو تھے مجھے بڑی پھینٹی پڑھا گی تھی اس ورلڈ کپ میں اور میں اتنا وہ کرنے سے سوائے فاسٹس بولن کے فاسٹس بول کرنے کیلا ہو تو 2004 میں اسٹریلیا کا ٹور میتھیو ایڈن کو میں نے تار لیا اس نے مجھے تار لیا میں نے کہا سار ہو جائے تو جائے تو جائے نہیں میں نے چھوڑنا ہوں یار پھر وہ ہو ہی اس کے ساتھ پھر وہ ٹیسٹ میں نکال کے دیکھنا ایک میچ میں آؤ دوسرے میں آؤ دون دنگزر میں آؤ بانسر پھر چھ وہ اس کے بعد چیرے کی فرم تو ہم بکم بہترین بہترین من جاندی اندیو انتیو جاندیو بہترین سوار سپورٹس اندیو اندیو بہترین ov میں کہتے میں کہا کہ میں یہ سی ایک مسئلہ کی حسنی ایک بھی تفتیل ہے تو باب کہتے میں کہ میں سے بھی ہے کہ میں اس محطم کرتے ہیں ہے میں نے کہ میں نے اسی نیسے پرسنی میں نے کہا موقع دے موقع دے کسی کو سمینا ہے بارہ میں نے بہت سے بہت سے بہت سے بھی بھی اور کونی ایسا شخص ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ اینکریج کیا کرکٹنگ ورلد میں ماں انہر کور وہ میرے اندر کا ایک شوہ پہ چو مجھے کہتا تھا کہ کر جائے گا تو جائے گا۔ آپ لوگوں کے ویسیارات سے اتشار ستوری سن لیا ہے میں نے ایک گوڑے گٹے ختم ہو جوتا ہے 97 میں 97 میں میں اس کیسے ہوں تو میں ڈاکٹروں نے کہا وادہ کو منا بتاعیا ہے ماں مجھے کہتے ہیں یہ بھی آپ کی مروانی ہے گوڑے آپ مجھے یہ دے گئی ہیں ایسی طرح چلتا بھی ہے گوڑے گٹے بھی آپ کیوں کیسے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کھیل نہیں سکتے تو میرا ماں نے کہا تو تو پھر گوڑے نہیں نا پھر لگا لگا ٹھیک ہے یہاں پہ لگا لگا ٹھیک ہے پھر میں چھپتا پھرتا تھا اور مجھے اتنا یوز کیا گیا in the nets in the first class رینہ میں جو مجھے نہیں کرنا چاہے تھا ان لوگوں کو system کو نہیں کرنا چاہے تھا مجھے unleash کرتے ہیں رشکریٹ کیلئے تو میرا جو inner core تھا وہ میں جمیشہ کہتا تھا little aica do it make sure you do it so everyday of my life till now selfishrav inside of my bends تو कی пھیلیا جو کہ لڑکیوں سے سب سے زیادہ دور بھاگتا تھا لڑکیوں سے سب سے زیادہ دور بھاگتا تھا i think acabarعلی بہت سارے پریٹھ تھے èn بہت سارے لڑکے تھے میرا اور china ferïdi علاوograph ب famille سارے آپ لوگ ملقین رہے انٹرسٹیٹ ہوتے تھے انٹرسٹیڈ ہوتے تھے sûr приш obec도 نہیں زائے ہماری فین فولوی وکری ملتیait بہت جیگر اور ان میں شہیک بھی یہاں اور سب سے زیادہ وabo Sand pounds جو میں بول بھی اچھا لیتا تھا اور میں چامing بھی ہفریدی سماسہ کہم ایک MPgod اٹھ� اٹھے وacoیان صاحب عطم گفت کہتا ہے کبھی خواتین کی طرف سے خوااتین کی طرف سے، ایک خاتون تھی назar Lake افتیک طرح المنز سے مجھے وہ پیکٹ میں فلاور پیجتی تھی میں جہاں جاتا تھا دنیا میں ہر جگہ مجھے یہی پاس جلتا تھا پتا کہ چلتا میں کہاں جا رہا ہوں اور ٹریس کرتی تھی مجھے اور بہت شادی کا سوال لے کے آئیں کئی دفعہ میرے گھر پر ایسے خواتین آگئیں آہم I really really respect them I don't wanna hurt them feelings but you know تو ان کے بیٹے سے ہمارا استخارہ ہو چکا یہ ہی مارا husband ہے اور اسی حساسا شادی ہو گی اور بہت ہی اچھی چی فیمی لڑکیاں تھی میں مجھے معافی دے دو اور میری ماں کہتی تو جانتا ہو گا میں کہا جی ماں جی مجھے نہیں پتا کوئی ڈولی لے کے آگے مجھے کیا پتا سیر پھرا ٹیپ میں کون تھا ہماری سیر پھرا سیر پھرا جس کا کچھ پتا نہ چلے فورا نہیں میٹر آؤٹ اور بس ایے دفعیقل قویششن اچھا 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 اجاز ہے جو نے چھکے مار مار کیا تھا کیا میچ تھا وہ بھی کمال زبردار سیر دوستی آپ کی انڈیا میں کسے ہیں سب سے ہی ہے سچین سے بہت ہے سلمان کی طرف جاتا ہوں سلمان خان کی طرف تو ان سے ملتا ہوں جب ملتا ہوں ان کے والد صاحب کی ویسے ملتا ہوں ان کے والد صاحب سوہیل is a great guy I mean Arbaaz is also a great guy اور سچین نے کھانا کیا he loves to cook by the way اور پھر ہم نے ساری سٹوری سنائی اپنی اگلشوں کو پھر ہم نیوارک کھیلنے بھی گئے تو وہاں بھی کہتا ہے یار پھرا 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 مجھ را آن کر دے مجھ بار ڈال ہو گیا پھر میں نے جیک کہا اور اس کو پھرا تین چار پیچھے گئے تیز بال تو crowd سارا live ہو گیا but I don't know پتہ نہیں why Indian loves me so much but you know but I'm very blessed I'll be very honest I'm very thankful to all the audience across the world مجھے پاکستانی ہونے گناتے دنیا میں لات کیا جاتا ہے probably my attitude my tear away fast balling جسے میں terrorize کرتا تھا شاید انڈیوز کو بہت پساند آتا تھا بالکل اچھا جو attitude ہوتا ہے ایک fast baller ہمیشہ ایک fast and furious غصے والا یہ والا ہوتا ہے اور off the field میں ہوتا ہے ڈھنڈا ہوں off the field بالکل چل چل لیکن اس غصے کا سب سے زیادہ شکار کون ہوتا ہے وہ وکیٹ کیپر جو catch چھوڑے اور اوپر سے ہو camera nakmal camera nakmal ہو بالکل yes اوپر سے ہو camera nakmal خدا کا بردہ میں دو catch چھوڑے تھا نیوزیلینڈ میں اور میں رتائرمنٹ دے چکی تھا تو جب میں رتائرمنٹ دے چکی تھا تو جب میں رتائرمنٹ دے چکتا میں سوچتا کہ یار come back کر سکتا ہوں come back دو catch چھوڑے میں نے کہا دے چھوڑے اب نہیں come back تیرے ہوتے نہیں come back کر سکتا اب جس joking camera فل اس کو جو ہے وہ تو ان کے رکھا ہو میں ایکشی کیپر کے ساتھ کیلتا تھا پیس کے ساتھ راشد لتیف یا مانک خان جو کھڑے ہو پیچھے ہوتے تھے تو میں ان کے گلوزوں پہ ball یہاں تیز نہیں پیچھے تیز کرنے کوشی کرتا تھا کیونکہ ان کو بھی ball جا کر لگے تو ان سارا بچاروں میں پیچھے 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 اور جب ہی آئے کھڑے ہوتے تھے تو میں کہا آگے نہ کھڑے پیچھے کھڑے ہو you're facing me بالکل بالکل so probably سینا تھوڑا سا مستگردہ اپنے کھلاڑی جو ہے وہ تو اپنی لانگویج سمجھ رہے ہوتے تو ان کو تو جب آپ کچھ غصہ کریں تو آپ کو بھی ساتیسفیکشن ہوتی ہے آپ آپ آسٹلیا کی ٹیم کو گالیاں بھی دے تو ان کو سمجھ میں نہ ہے اس وقت کیا ہوتا ہے نہیں نہیں ہم بہت اچھے ویل سپوکن تھے ہمارے جتنے ہم سارے ویل سپوکن تھے اور بڑی ٹھیک ٹھاک کسیم کی گالیاں دیتے تھے ہم ان کو اور میں تو بہت دیتا تھا اور بہت دیتا تھا اور شاہد میں اور بہت ہم بہت اگریسیو تھے ہم بہت ہم بہت اگریسیو تھے ہم بہت اگریسیو تھے ہم بہت 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 یہ 99 میں ٹیس بہت بہت برا حال بھائی مام نے تو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا اور یقین جانے نو بڑی بات نہیں کرنے چاہیے ایکچھلی مجھے لگتا تھا کہ انڈیا آپ چاہیے لگتا تھے ہم ایکچھلی اچھا اور جب میں بینگلور میں کھیل رہت ہوں تو میں وہ ڈرائیویڈ پیڈ پر لگا بول تھا اگریسیو تھا اور میں امپائر سے کہا اگریسیو بس ادر تکی رک گئے آگے اگریسیو فائیڈی نائیٹ ہے آج اور تو سکر آؤٹی ہم لیٹ ہو جائیں گے بایر گانے سے فائیڈی نائیٹ بینگلور میں بھائی جلدی کرو یہ تو دس پندر آور کیل جائے گا زیادہ یہ فائیڈی نائیٹ بھالی بات بھی ہمیں آگے continue کرنیے لیکن لیکن انلو پر رک گئے تھے یہ ہم بتا دیں clear کر دیں انلو پر رک گئے تھے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ یہ فائیڈی نائیٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے اگر کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ کوچ سے چھپکے آپ نکل گئے ہیں اور اس کے بعد کوچ نے پکڑ لیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 ہاں تو فائدہ کیا تو میں نے کہا یا کرائی پاکستان نہیں کھا کے آئے تو جی کیونکہ اتھری مغالی میں کانسٹریزوالے کو جو ہی لینڈ کرتا تھا اب تو میں فیموس ہو چکا ہوتا گافری تو اس وقت میں دو سو دولار نکالتا تھا کانسٹریزوالے کو پیسی دیتا تھا اچھا یا میک شور جی پککپ نیس پیسی پیسی دیتا تھا اور کہا سچ از مجھے کھانا اچھا ہے مجھے سٹیک کھانے مجھے سی فوڈ کھانا اور مجھے بیسٹ آسی سایٹ پلیسی پیسی دیتا تھا میں وہاں جا کے بجھے وہاں بیٹھ کھانا کھانا جب میں اس کی دو لڑکوں کو لے بھی گیا میں نے کسی بھی جیپنیز کسی بھی جیپنیز کسی بھی تو تاٹاکی چکن کیا ہوتا ہے تاٹاکی تو میں کہا یا رون میدانوں کیے سمجھانے تاکی چکن کیا ہوتا ہے تو میرا کبھی بنا نہیں تو میں سے بھی روزانراند و یا رہا ہی سوارا جائے نے بھی بھی بالکلز کی دارہ جو ہے شیفا میری چواشی بھئی ویرد جیسے کہ والڈر بیٹس کی مگریشن والڈر بیٹس کی مگریشن والڈر بیٹس کی مگریشن وہ پانچ سو کلیمٹر کی مگریشن یہاں سے وہ ملتان تک مگریشن بکا زمین ویجنگ منزی در جمعت سارین گیٹی تک مجھے یہی شوق تھا اچھا جی اب ہلے ہنٹ ٹریکنگ میں جانا ہوں ان کی اب تقریباً 1.2 ملین ان دنوں میں 1.2 ملین ویلڈا بیسٹ ہرڈ کی مومنٹ ہو رہی ہے پیچھے آٹھ لاکھ زیبرا آ رہا ہے سات لاکھ ہرن آ رہا ہے پیچھے لیپرڈز آ رہے ہیں لائن کے ہرڈز آ رہے ہیں لائن ہرڈز کے لائنسز آ رہی ہیں پھر آگے مارا ریور ہے مارا ریور کے اوپر مگرماج بیٹھے ہوئے ہیں جو سال سے کھانا نہیں کھاتے وہ ایک دوا کھاتے ہیں سال سے کھانا چھے مینے میں اب ادھر ہم نے کیمپ کیا ہوا ہے شیفا ویس میں بتاؤں یہ کبھی بچے کو میں مکایل ایلی اختر سے میں نے وعدہ کیا مکایل ایلی سے مجیدہ دلی سے بھی بہتر میں یہی مائیگریشن دکھاؤں گا تو میک شور پریزرویشن آف وائلڈ اینیمال کیسے ہم نے کرنی ہو بندے تو اپورٹن ہی ہیں جب وہ بھاگتے ہیں 1.2 ملین اور پیچھے 8-9 لاکھ زیبرا اور پیچھے پیچھے ایرن تو ایک سمی زلزلہ آتا ہے 1.7 ڈیکٹر scale کا تو میرا درخت ہلنا شروع ہوگا میں کہا ہے ارتھکوٹ وہ چارجگ ٹورڈ زیر تو میرے وہ شوک ہیں پر رول بنگال ٹیگر کے پیچھے میں چلا گیا واہ جنگلوں میں تو بس بس ایسی ہے جو آپ کے ساتھ سے نکل نہیں سکتی آپ کا experience اب یہ نے کہا ہے کہ تم وائلڈ ڈائب کو پسند کرتے ہیں ایسا ہی ہے یہ لوگ خود کہیں گے لیکن یہ یاد داشت کی بات اپنے کی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی یاد رہتی ہیں ایک وہ چیز بھی آپ کے ساتھ میں ہوگی کہ 28 اپریل کو فاسٹیج ڈلیوری آپ نے کروا اور بس ہو گیا پھر وہ ریکارڈ میں نے کہا مکاو کام کو میں نے کر دو یاد تیز میں میں نے ایک بول کی وان ففٹی فائی سیکس سیون ایٹ نائن میں نے کہا یا اللہ ٹوٹ نہ جاؤں وائلڈ گئے دورانی ٹوٹ نہ جاؤں ریکارڈ توڑ دیتا ہوں کیا ٹوٹ گیا پھر میں نے کہا یاد بس ہتم اس کے بعد آج پتہ نہیں کتنے سال ہوگا دوزار تین میں توڑا تھا آج دی سال ہوگیا بلکل بلکل وہ ٹوٹی نہیں رہا میں چاہتا ہوں وہ ٹوٹے ریکارڈ تو بنتے پاسے ٹوٹنے کے لیے ہی ہے لیکن کیا ریکارڈ ہے کہ جو نہیں ٹوٹ پا رہا اللہ کرے کو ٹوٹے ہے کوئی لگتا ہے کہ کوئی ٹوٹ پائے گا اللہ کرے ای وڈ گو اس کو خود مالہ پناوں گا بھائی یہ بھائی 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 لیکن ٹھیک ہے جب تک ہمارے پاس ہے جب تک شوے بختر کے پاس ہے we are happy with it ہماری کوئی ایسی تشنگی نہیں ہے کہ کوئی توڑے بالکل اگر آپ ابھی پاکستان کی ٹیم کی فورمیشن کر رہے ہوں تو کون سے پانچ کھلاڑی ایسے ہیں جن کے بغیر آپ کہیں گے نہیں بھائی ان کے بغیر تو ٹیم بنی نہیں سکتی بھائی بھائی بابر، زوان، شاہین اگر کبھی زندگیوں موقع ملا تو ان کے اندر سے ایک نیا شاہین شاہری دی نکال دوں گا ہیرو ویلن آتا ہے بلکل صحیح شاہرخ خان کو بھی فلن چھوڑنی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی ہیرو ویلن جو بازگر میں آیا تھا وہ دوبارہ لے کیا ہے اپنا سستاں اچھا میں شاہد کو لوں گا ہیرو اور میں آؤں گا ہیرو ویلن یہ ہے نا اب بن یہ ذرا اب آئے نا فیر اچھا کومیڈی کومیڈی کومیڈین کومیڈین مشتاقیمت مشتاقیمت اوہ فل جھگتے اچھا زبردست ہیرو کا دوست جو بہترین دوست اور چیز میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ نہیں 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 ہیرو کا دوست جو کہ ہیرو ویلن کے ساتھ مل جاتا ہے آخر میں وہ کون ہوگا وہ کون ہوگا وہ ایک بڑا شریف سا آدمی ہوگا عظر محمود عظر محمود کچھ سنی کرنا دے نہیں ادلیش رامض بھی ستی بزار دی اچھا گانوں میں کون ایسا ہوگا جو گانا گانے میں بلکل ماسٹر ہوگا جس سے آپ میوزک گوائیں گے اس کا گانا گانے میں وکار یونس وکار بھائی اچھا گاتے ہیں واہ زبردہ میرا خیال ہے وکار بھائی نے ہمارے شو پہ بھی گانا گایا ہے گایا نا میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں آرہا ایسے لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا بیگم کے ساتھ ویری فنی گا ہے دانس کوریو گرافر کون ہوگا جو سب کو ڈانس سکھائے گا دانس میں کون اچھا ہے کوریو گرافر کون ہوگا جو فنی بھی ہوگا ساتھ اوہ پنی تو ضروری بھی ساتھ ہمشہزاد 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 detail اور یہاں سے ہمارے اپنی امž یایا ایمان ellی ہی م Each spont f بلکل ایک ایک ایمئlevel بلکل اے ایمال سکار شکے بلکل سیاہز ایمال سیاہز شر innoc Pensers وہ ہم ایمال بلا آمد written ہماری سکرین پر کل ہی ویورز نے دیکھا ہے بلکل ہی ویورز نے دیکھا ہے ہماری ایت کے شو پر کل ہی ویورز نے دیکھا ہے آپ نے بھی وہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے یاد تازہ ہو گئی میں بیسی ایرلی لائکہ ہے سیئے جی آپ کیا سوال اب میرے سوال دراصل سوال نہیں ہے میں آپ کو ورڈز بولوں گی چیزوں کے نام لوں گی اور آپ نے ان کے بارے میں جو پہلی بلکل ہی ویورز نے دیکھا ہے مشکل نگ رہا ہے فیلوسفیکل چیزوں پاکستان پاکستان جان شوے بختر پاکستان کی جان بیگم 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 والدین جنت کا دروازہ بیس پریند آزر محمود انٹرٹینمنٹ ملک انٹرسٹنگ ویڈیوز انسٹرگرام دانٹ ویڈیو دانٹ رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں وہیں دانٹ کر رہے ہیں باٹ ای نوہاں امران خان شکریف طور پر ایکسن تیگ پولٹکس نہیں کپ پولٹکس کرکٹ خمار 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 تھا کیا بات اس خمار پہ رہا اور پتہ نہیں پندہ سال کیسے گزر گیا نہیں ہمیں تو پتہ چلا کہ کیسے گزرے بالکل خمار تھا ایک نشاہ تھا بالکل سیئے اور آخر میں محبت یا بات آف الاسلام سل اللہ علیہ وسلم کیا بات بہت بہت زبادست سیشن اور کی آر اولاد سے بالکل بلکل ضرور ہے بہت بہت شکریہ شوہی بھائی آپ نے وقت دیا 'rea mr fer کیسے یہ ٹائم گزرا اور وہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو دل کا دل سے یہ کنیکشن ہوتا ہے کفتگو ہوتی جاتی ہے سوہ نایت سوفیو آنر کہ آپ ہمارے شو پر تشریف لائیں میں کافی ات سوال تی وی بے آیا ہوں ہاں بڑا سوال آئے اب سوال پی ٹی وی سے نگالا گیا ہوں تو آپ کے شو میں سیدھا لائن ہمارے لیے آنر کی بات ہے ہمارے آرڈینس جو آپ کو دیکھ رہی ہیں جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئل دینا چاہیں آپ بشیو بیسٹ اف لکھ پلیز پلیز آپ کے ماں باپ نے بڑا مشکل سے آپ کو پالا ہے موٹر سیکل پکر کے جانے نہ گوائیے گا خواتین نکلی ہوتی ہیں پلیز رسپیکٹ ہم میک شور نو بڑی گیٹس ہرڈ نو بڑی گیٹس رسپیکٹی میک شور سب کی عزت انٹیکٹ رہے اور آپ سیف رہو بڑا اوکہ میرے بچے چھوٹے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کی طرح اوکھا مائے پالتی ہیں پلیز آپ کے جانے روڈوں پر زائینہ کرنا اور خواتین قیزت کرنا اور میک شور سٹے لائل پاکستان زبدہ زبدہ سیفر بلکل بہت شکریہ آدھا کریں گے شوئے بختر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی پروگرام مزید چلے گا ابھی یہاں پر صرف ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ہیرو موجود ہوں گے جن سے آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت سے بڑا افہار کر رہے ہیں اور وہ شیر شاہ سوری سے بھی لوگ ان کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں اب کون ہوگا شیر شاہ سوری سے جوڑنے والا شخص وہ آپ کا مانے